اسلام علیکم کیسے ہیں ہمارا پچھلا جو ویب ڈیولپمنٹ کے لیکچر تھا وہ تک گرافکس کے بارے میں اور انیمیشن کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایس ٹی ایمل میں ہم گرافکس کس طرح استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ آپ کے ویب پیج پر نظر آئیں اور اس کے علاوہ جاوہ سکرپٹ کے ذریعے ہم نے کچھ انیمیشنز بھی آپ کو کر کے دکھائیں تھی جہاں تک ایس ٹی ایمل کا تعلق ہے اس میں کسی گرافک کو اس کے ذریعے کسی پیج پر دکھانا وہ اتنا مشکل کام نہیں آپ ایمیج کا ٹیگ یوز کرتے ہیں اور ایمیج کے ٹیگ کا جو سب سے ایمپورٹنٹ ایٹریبیوٹ ہے وہ سورس والا ایٹریبیوٹ ہے تو جو ایمیج کا یو آر ایل ہوتا ہے وہ سورس والے ایٹریبیوٹ کے آپ ایک ویٹ کر دیتے ہیں تو وہ ایمیج جو ہے آپ کے ایس ٹی ایمل پیج پر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ نے ذرا کچھ انٹرسٹنگ کام کرنے ہیں ایمیجز کے ساتھ تو اس کے لئے آپ کو جاوہ سکرپٹ کی ضرورت پڑتی ہے اور جاوہ سکرپٹ میں خاص طور پر جو بلٹ ان ایک اوبجیکٹ ہے جس کا نام ہے ایمیج اوبجیکٹ اس کے ذریعے آپ انٹرسٹنگ ایفیکٹس دکھا سکتے ہیں مختلف ایمیجز کے بارے میں یہ جو ایمیج کا اوبجیکٹ ہے اس کے مختلف پروپرٹیز ہیں اس میں نیم کی پروپرٹی ہے بورڈر کی ہے کمپلیٹ کی اور کئی پروپرٹیز ہیں لیکن ہم نے ان میں سے شاید ایک بھی یوز نہیں کی تھی سوائے سورس والی پروپرٹی کے ایمیج والا اوبجیکٹ جو ہے اس کے میٹھٹس ہم نے کوئی ڈسکس نہیں کی لیکن اس کے ایونٹ ہینڈلرز باز بڑی انٹرسٹنگ ہے اس میں آن ایبورڈ کا ایونٹ ہینڈلر ہے آن ایرر کا ہے اور آن لوڈ کا ایونٹ ہینڈلر ہے اس ایمیج اوبجیکٹ کا جو سب سے انٹرسٹنگ ہم نے استعمال کیا تھا وہ استعمال تھا ایمیجز کی پری لوڈنگ کے لیے یعنی ایسے ایمیجز جن کو آپ نے بعد میں دکھانا ہے اس کو آپ بیک گراؤنڈ میں ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں وہ جو آپ کے بعد کیش میں آ جاتے ہیں اس کے بعد آپ انہیں جلدی جلدی اپنے پیج پہ دکھا سکتے ہیں آپ بڑی سمودھ انیمیشنز کر سکتے ہیں آپ کو ویٹ نہیں کرنا پڑتا کہ ایمیج آئے گا تب میں اپنا کام شروع کروں گا تو آپ یعنی ایمیجز کو پری لوڈ کر سکتے ہیں یوزنگ جاوا سکرپٹ اور جاوا سکرپٹ میں یہ جو ایمیج اوبجیکٹ ہے اس کو یوز کرتے ہوئے آپ ایسا کر سکتے ہیں اگر آپ نے پری لوڈنگ کرنی ہے اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ نیو والا جو کیورڈ ہے اس کے ذریعے جو ایمیج آبجیکٹ ہے اس کا ایک نیا انسٹنس کریئٹ کرتے ہیں اس کے بعد اس انسٹنس کی جو سورس پراپرٹی ہے نا اس کو آپ ایکوئیٹ کر دیتے ہیں جو ایمیج آپ کو چاہیے اس کے یو ایرل سے تو جو ہی آپ یوں کرتے ہیں جاوا سکرپٹ فوراں اس ایمیج کو ڈاؤنلوڈ کرنا شروع کر دیتی ہے بیک گراؤن میں وہ ڈسپلے نہیں کرتی بلکہ کیش میں اسے رکھ دیتی ہے اس کے بعد جب آپ کو اس ایمیج کی ضرورت پڑتی ہے ویب پیج پہ دکھانے کے لیے آپ نے جو ایمیج دکھانا ہے جہاں پہ دکھانا ہے اس ایمیج کے سورس والی جو پراپرٹی ہے اس کو ایکوئیٹ کر دیتے ہیں وہ جو پری لوڈڈ ایمیج تھا اس کی سورس والی پراپرٹی سے جو ہی آپ یوں کرتے ہیں فٹ کر کے آپ کو وہ ایمیج اپنے ویب پیج پہ نظر آیتا ہے اس طرح ہم بڑے انٹرسنگ ایفیکٹس دے سکتے ہیں ہم نے تین چار چیزیں کر کے دیکھئی تھی تین چار تو نہیں شاید اس سے کم ہم نے کچھ انیمیشنز کر کے دکھائی تھی یعنی ایمیجز کو جلدی جلدی چینج کریں تو لگتا ہے کہ یہ سٹیٹک ایمیج نہیں ہے بلکہ یہ ایک موونگ ایمیج ہے اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی کیا تھا کہ چھوٹے چھوٹے تم نیلز رکھے تھے جو ہی ہم ایک تم نیل سے دوسرے پر جاتے تھے جس کے اوپر جاتے تھے اس کی ایک بڑی ورزن نظرانی شروع ہو جاتی تھی تو وہ ہم نے اسی طریقے سے یعنی پری لوڈنگ کے ذریعے کیا تھا اور یہ جو ایمیج آبجیکٹ ہے اس کی یہ جو سورس پراپرٹی ہے اس کو یوز کرتے ہوئے کیا تھا ہم نے جو انیمیشن آپ کو کر کے دکھائی تھی اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ انیمیشن جو ہے شاید جو انیمیٹڈ جیفز ہوتی ہیں ان کی وجہ سے بھی کی جا سکتی ہے لیکن جاوا سکرپٹ کے ذریعے ہمیں اس انیمیشن پر بہتر کنٹرول حاصل ہوتا ہے اور ہم نے آپ کو یہ بھی کر کے دکھایا تھا کس طرح ہم اس انیمیشن کو سلو ڈاؤن کر سکتے ہیں کس طرح اس کو سپیڈ اپ کر سکتے ہیں جاوا سکرپٹ کی مدد سے جو انیمیٹڈ جیفز ہیں اس میں شاید یہ کنٹرول ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا تو جناب یہ تو بات تھی پیشی دفعہ کی آج ہم بات کریں گے پروگرامرنگ میتھڈالوجی کی یعنی ہم یہ بات کریں گے کہ اچھا آپ پروگرام لکھنا چاہتے ہیں تو انٹریسٹنگ طریقہ کیا ہے وہ ایسے ایفیکٹیو طریقہ کیا ہے کہ آپ کے پروگرام جو لکھے جائیں وہ مناسب طور پر کام کریں نہ صرف یہ کہ وہ مناسب طور پر کام کریں ان کو بنانے میں جتنی ایفرٹ لگتی ہے جتے پیسے لگتے ہیں جتنا ٹائم لگتا ہے وہ بھی کسی طریقے سے منمائز ہو اگر ہم ایسا کر سکیں ہم کہیں گے جناب یہ پروگرام کا میتھڈ جو ہے نا اچھا ہے تو آج ہم ویسے میتھڈز کی بات کریں گے اس کے علاوہ ایک اور چیز جو آج ہم دیکھیں گے وہ یہ کہ یہ ٹیسٹنگ کیا بلا ہے اور یہ ڈیبگنگ کیا چیز ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو ہم تھوڑی سی انٹوڈکشن دیکھیں لیکن پہلے پروگرامنگ میتھڈالوجی پروگرام میتھڈالوجی وہ پروسس ہے جس کو انڈویجولز فالو کرتے ہیں یا پھر ٹیمز آف انڈویجولز فالو کرتی ہیں جس پروسس کے ذریعے وہ بھی پروگرام ڈیویلپ کرتے ہیں سو جو طریقہ جو سٹیپس وہ فالو کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ ان کی پروگرامنگ میتھڈالوجی ہے اب یہ کہ اچھی پروگرامنگ میتھالوجی کیا ہوتی ہے یعنی وہ اچھا گوڈ پروگرامنگ میتھڈالوجی اس کے جناب خاص بات یہ ہونی چاہیے کہ جب آپ وہ میتھڈالوجی یوز کریں تو آپ کا خرشہ اتنا نہیں ہونا چاہیے آپ کا ٹائم زیادہ نہیں لگنا چاہیے اور جو پروگرام ڈیویلپ ہو وہ کریکٹ ہو وہ ٹھیک ہو اور نہ صرف یہ کہ وہ ٹھیک ہو it should also be easy to maintain and easy to enhance تو کئی چیزیں ہیں یہاں پہ ایک تو یہ کہ پیسے زیادہ نہ لگیں ٹائم کم لگے پروگرام بھی ٹھیک بنے نہ صرف ٹھیک بنے it should be easy to maintain and it should be easy to enhance ایسے اگر کسی میتھالوجی کے ذریعے پروگرام ڈیویلپ ہو رہے ہیں یعنی جو کریکٹ ہیں easy to maintain ہیں easy to enhance ہیں پھر ہم کہیں گے جناب یہ میتھالوجی جو ہے it's a good پروگرامنگ میتھالوجی یہاں پہ ہم نے تذکرہ کی ہے کریکٹ پروگرامز کا یہ کیا بلا ہے ہم نے کریکٹ الگریزمز کا تذکرہ کیا تھا تو وہاں ہم نے یہ کہا تھا کہ کریکٹ الگریزم وہ ہوتا ہے کہ جس کا سنٹیکس بھی درست ہو جس کے سیمینٹکس بھی درست ہو یعنی جس طرح اس کو لکھا گیا ہے اس میں کوئی گڑ بڑھنا ہو اور جو لکھا گیا ہے جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں اس میں بھی کوئی گڑ بڑھنا ہو ہم نے سنٹیکس کے بارے میں کہا تھا یہ it's the body سیمینٹکس is the soul of an algorithm سو پروگرام کیا ہوتا ہے پروگرام جو ہے وہ کوڈ ہی صورت میں ایک algorithm ہی لکھا ہوتا ہے تو یہاں بھی ہم وہی بات کہیں گے جو ہم نے algorithm کے بارے میں کہی تھی یعنی a program with correct syntax and correct semantics اسے ہم کہتے ہیں کہ it's a correct program اور program جو ہے ان کا صرف correct ہونا کافی نہیں ہے یعنی یہ ضروری نہیں اچھا program صرف وہ نہیں ہوتا جو وہ کر رہا ہو جو وہ کرنا چاہتا ہو اس میں ایک دو خوبیاں اور بھی ہونے چاہیے اور ان اکثر خوبیوں کو آپ دو لفظوں میں جمع کر سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں it's a good program if it's correct and it's readable دو چیزیں being correct and being readable تو readable programs کیا ہوتے ہیں readable programs وہ program ہوتے ہیں جن کو پڑھنا آسان ہو یعنی جن کو پڑھ کے سمجھنا آسان ہو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ program جو ہوتے ہیں they are easy to maintain and enhance وہ program ایسے ہوتے ہیں ان کو آپ پڑھیں آپ کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کچھ چینجز کرنی ہو تو بڑا آسان ہے کسی چینج کو کرنا اگر اس کو انہینس کرنا اس میں کوئی نئی کے ایبیلیٹی جالنی ہو تو وہ بھی خاصہ آسان ہوتا ہے کیونکہ وہ program بڑا آسان طریقے سے لکھا ہو ہے بڑے readable طریقے سے لکھا ہو ہے it's easy to understand آج ہم readable programs کی خاصی باتیں کریں گے آج ہم کئی جگہ پہ پوائنٹ آؤٹ کریں کہ جناب یہ program جو ہے اس میں readability بڑی اچھی ہے because of this or that لیکن اس سے پہلے ایک ہم ایسے program کو دیکھتے ہیں جس کو میں اتنا readable نہیں کہوں گا اس سے جو آپ کو code نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے مناسب ہے یہ آپ نے پہلے دیکھا ہوا ہے بلکہ آپ نے ایک assignment میں اسے کیا ہوا ہے کچھ عرصہ پہلے آپ نے assignment کی تھی جس میں آپ نے bubble sort کا code لکھا تھا تو یہ bubble sort کا code ہے اس code میں میرے خیال میں اس code کو اس سے بہتر لکھنا جس طریقے سے لکھا ہے شاید ممکن نہ ہو لیکن مجھے اس میں ایک problem نظر آتی ہے اس میں جب میں اس code کو لکھتا ہوں مجھے جہاں problem ہوتی ہے جب بھی یہ میں swap flag کا تذکرہ کر رہا ہوتا ہوں میرے سے گڑھ بڑھ ہو جاتی ہے بعض اوقات جب میں لکھتا ہوں اسے تو true کی بجائے false لکھا جاتا ہے false کی بجائے true لکھا جاتا ہے ایک دو iterations کر کے میں اس کو دیکھتا ہوں اسے چیک کرتا ہوں پھر ٹھیک کرتا ہوں پھر جا کے program ٹھیک ہوتا ہے تو اس کی logic اس وقت ٹھیک ہے لیکن یہ logic تھوڑی سی complex ہے کیونکہ logic تھوڑی سی complex ہے اس لئے اس کی readability اتنی اچھی نہیں ہے تو اگر ہم اس کی readability بڑھانا چاہتے ہیں ہمیں اس کی complexity ذرا کم کرنی پڑے گی میں آپ کو اس کی example یہ دیتا ہوں کہ میں اس کو ایسے طریقے سے لکھنے کوئش کروں گا تھوڑی دیر میں کہ جہاں جہاں swap flag کا تذکرہ ہے یہ تذکرہ ختم ہو جائے کیونکہ اسی کی وئے سے گڑھ بڑھ ہوتی ہے اسی کی وئے سے سارے کے ساتھ یہ complexity آتی ہے تو I want to get rid of that تو اس program کو readable بنانے کے لیے اس کی complexity کم کرنے کے لیے میں swap flag کی چھٹی کر نیگویش کرتا ہوں جب میں ایسا کرتا ہوں تو جو code بنتا ہے وہ اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ code جو ہے اس کی نسبت ذرا simple لگ رہا ہے کیونکہ اس میں وہ swap flag کا تذکرہ ہی نہیں ہے تین چار لائنیں غائب ہو گئی ہیں کوئی نئی لائن ایڈ نہیں ہوئی نہ صرف یہ بلکہ وہ جو وائل والا loop تھا that has been replaced with a for loop عموما وائل والا loop کو track کرنا نسبتا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ایک condition ہوتی ہے اس کو آپ کو چیک کرنا ہوتا ہے for loop آپ کو پتا ہے کہ اس نے تو اتنی دفعہ چلنا ہے وائل loop کے بارے میں یہ ہوتا ہے you don't know how many times can run beforehand تو نہیں پتا ہوتا ہم تو بس ویٹ کر رہے ہوتے ہیں condition true ہو تاکہ وائل loop جو ہے وہ stop ہو یا پھر وائل loop جو ہے وہ چلتا رہے سارے کے سارے اس condition بھی depend کرتا ہے for loop جو ہے وہ ہمیں پتا ہوتا تکھڑک دس دفعہ چلے گا سو دفعہ پانچ دفعہ اٹھارہ دفعہ یا پھر جس طرح ہی سو دا آپ کو نظر آ رہا ہے ایک لاکھ دفعہ یہ والا code جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ تقریبا وہی کام کرے گا جو پچھلے والا code کر رہا تھا assumption ہماری یہ ہے کہ فرض کریں کہ صرف وہ جو array ہے جن کو ہم sort کر رہے ہیں وہ دس پندرہ element ہے even ہزار element ہے یہ دونوں pieces of code جو ہیں exactly ایک جیسا ہی کام کر کے دیں گے یعنی end result دونوں کا ایک ہی ہوگا end result ایک ہی ہوگا لیکن دوسرا جو code ہے جو میں نے ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں یہ نسبتاً آسان ہے اس کو understand کرنا دیکھئے پہلے والے میں ہو یہ رہا تھا کہ آپ ایک pass کرتے تھے true all the elements جن کو آپ sort کر رہے تھے اس کے بعد آپ کو check کرنا پڑتا تھا کہ بھئی سارے کے سارے elements sort ہو گئے یا نہیں ہو گئے اس کے مطابق آپ swap flag کو adjust کرتے تھے اس کو true کرتے تھے یا false کرتے تھے ملکہ میں اس کو الٹا کہا گیا یعنی swap flag اگر change ہوتا تھا اس کا مطلب کوئی change آئی ہے اس کا مطلب ہمیں ایک iteration اور کرنی پڑے گی تو ہم کچھ سوچ کے مزید iterations کیا کرتے تھے لیکن یہ جو دوسرا کورڈ میں آپ کو نظر آ رہا ہوں اس میں ایسا کوئی چکر نہیں ہے اس میں fixed number of iterations ہے تو اس میں ہو کہہ رہا ہے اس میں ہم over iterate کر رہے ہیں اس میں ہو یہ رہا ہے کہ ہم ضرورت سے زیادہ میرے خیال looping کر رہے ہیں تو یہاں پہ تھوڑا نقصان ہو رہا ہے یہ کورڈ جو ہے زیادہ ineficient ہے compare to the code that i showed you earlier لیکن although it's ineficient it's more readable میرے خیال میں it's a reasonable trade-off اگر میں اپنے کوڈ کی تھوڑی سی efficiency کم کر دوں لیکن اس کی readability بڑھ جائے اس سے اس کو maintain کرنا اس کو enhance کرنا آسان ہو جائے i think it's a reasonable trade-off اور آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ میں لکھا تو hundred thousand ہے لیکن یہ hundred thousand ہونا یہاں پہ ضروری نہیں ہے اگر array میں صرف ten elements سے ان کو میں sort کر رہا ہوں تو شاید یہ hundred thousand سے کہیں کم ہو سکتا ہے شاید صرف اگر دس element ہے شاید صرف دس ہو سکتا maybe 9 ہو سکتا اگر آپ اس کے بارے میں سوچیں کہ مجھے کتنی دفعہ trade کرنا پڑے گا there is an upper bound to it ذرا اس کے بارے میں سوچیں آپ دیکھیں گے آپ کو اتنی زیادہ دفعہ trade نہیں کرنا پڑتا جتنی دفعہ trade کرنا پڑتا اس کا تعلق directly اس سے ہے کہ total number of elements کتنے ہیں جن کو آپ sort کر رہے ہیں تو یہ تو میں نے بہت بڑا number لکھتی ہے لیکن even now میرے پھر کمپیوٹر ہے بڑا تیز ہے it doesn't really care کہ اسے کتنی دفعہ trade کرنا پڑتا ہے مجھے جواب چاہیے آدھے سیکنڈ میں اگر ہنڈر تھاؤنڈ اٹریشن کر کے مجھے آدھے سیکنڈ میں جواب مل جاتا ہے I don't care I don't care if it's inefficient تو end result کیا ہوا end result یہ ہوا کہ جناب readable programs وہ programs ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ وہ عام program میں اسے زیادہ readable ہوتے ہیں اور دوسرے یہ they are efficient enough وہ super efficient نہیں ہوتے تو what I'm saying is many times it's okay to trade off complexity with readability it's okay to trade off efficiency with readability کہ اگر آپ complexity کم کر کے readable بنا سکتے ہیں اسے efficiency تھوڑے سی کم ہو جاتی ہے it's fine تو جناب جب بھی آپ program لکھیں کوشش کریں کہ اس کی readability زیادہ سے زیادہ ہو یعنی اس کو پڑھ کے سمجھنا زیادہ سے زیادہ آسان ہو تو اگر آپ ایسے کام کرنا چاہتے ہیں readable code لکھنا چاہتے ہیں اچھے program لکھنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہم methodology کی بات کر رہے ہیں تو اس methodology کے بارے میں کچھ guidelines اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جب بھی آپ یہ program design کرنا شروع کریں یا ان کو code کرنا شروع کریں کونسی guidelines آپ کو follow کرنی چاہیے ہیں سب سے پہلے تو ہم design guidelines کی بات کرتے ہیں اس میں ایک موٹی سی چیزی ہے کہ جب بھی آپ ذرا کوئی complex کام کر رہے ہیں break it into small pieces complex آپ نے کام کرنا ہے اس کو breakdown کریں چھوٹے چھوٹے simple functions میں جاوا سکرٹ میں یہ function لکھنے کی ability آپ کے پاس ہے تو ایسا ہی کریں کہ جب بھی کوئی کام کر رہے ہیں تو اس کو چھوٹے چھوٹے functions کی مدد سے کریں تو عمومن جب میں نے کوئی بڑا کام کرنا ہوتا ہے that's what I do I break it down پہلے میں سوچتا ہوں کہ اس کو میں کس طرح breakdown کر سکتا ہوں پھر میں ہر individual function کو define کرتا ہوں لیکن پہلے I break it down یہ جو ابھی آپ نے code دیکھا تھا swap کا جو code sorry bubble sort کا جو code دیکھا تھا اس میں وہ جو statements ہی نا جنس میں ہم swap کر رہے تھے temp variable کے ذریعے کہ ادھر کمحال ادھر کر رہے تھے سو وہاں پہ بجائے اس کے کہ وہ تین lineیں وہ تین statements ہم لکھیں اس کو ہم اس کے لئے ہم ایک الگ سے function بھی define کر سکتے تھے اور میرے خال میں ہمیں کرنا چاہیئے تھا اس سے program کی readability میرے خال میں بڑھ جاتی تھی سو جہاں موقع ملے جہاں بھی آپ کو نظر آئے کہ یہ تھوڑا سا حصہ جو ہے اس کی individual سے اپنی personality بنتی ہے اس کو الگ کر کے اس کو as a function define کر دیں دوسری چیز design کے بارے میں وہ یہ کہ آپ نے ایک program لکھنا ہے اس میں بہت سارے functions ہونے ہیں make sure کہ زیادہ variables جو اس program میں ہوں they are local variables global variables سے آپ جتنا پرے رہیں گے اتنا ہی program آپ کا بہتر ہوگا اتنا ہی program آپ کا زیادہ readable ہوگا اتنا ہی program آپ کا زیادہ easy to تو کوشش کریں کہ global variables سے پرے رہیں وار کا key word use کرتے زیادہ variables جو ہیں اس کو function کے اندر ہی define کریں local variables are always preferred over global ones تو یہ تو دو موٹی design guidelines ہی اب coding کے بارے میں میں کچھ چیزیں بتانا چاہوں گا ایک تو یہ جو جوا سکرٹ میں جو کہ آپ ہمیشہ اسے use کریں اس سے readability بڑھتی ہے اور بعض عجیب و غریب situations ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ سمی کولن کا تھوڑا سا فائدہ بھی ہو جاتا ہے جب بھی آپ جیویس کورن لکھیں تو always terminate all statements with a semi column دوسری چیز جس سے آپ readability بڑھا indent کریں دو سے پانچ spaces بعض لوگ دو کرتے ہیں تین کرتے چار کرتے پانچ کرتے اس کو indent کر لکھیں for loop ہے اس کو بھی ایسا اس طرح کیا ہوتا ہے چھوٹے بلوکس اندینٹ ہوتے ان کو پڑھنا آسان ہوتا ہے اور ایک اور بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو if statement ہے یا پھر loop ہے اس کی curly brace ہے اس کو match کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے اوپر اور نیچے والی identifiers کا جہاں تک تعلق ہے اس میں جو camelback scheme ہم use کرتے آرہے ہیں میں وہ ہی recommend کروں گا یعنی جب بھی آپ دو words پر مجتمل کوئی نام رکھیں تو رکھیں ان سے پتہ لگنا چاہیے کہ اندر کیا ہے اگر آپ بہت سارے نیمز اکٹھے کر رہے ہیں اور ایک رے میں ڈال رہے تو سارے کا نام نیمز ہی ہونا چاہیے اگر لوگوں کی ہائٹس اس اندر ڈال رہے ہیں تو اس کا نام ہائٹس ہی ہونا چاہیے ویٹس ڈال کر رہے ہیں ہو سکتا ہے اس سے اس کو کوڈ کو انڈرسٹینڈ کرنا مشکل ہو لیکن وہی اتنے پچاس کرکٹرز کون پڑے گا اس کو ٹائپ کرے گا ایسا نہ کریں زیادہ اتنے زیادہ بھی کرکٹرز ہی ہوتے ہیں عموما آپ کے ویریبل نیم جو ہے دس بارہ تیرہ اس سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے ہیں ان میں کرکٹرز کی تعداد جہاں تک ویریبل کے ایڈنٹیفائر کا تعلق ہے تو وہ اومن لوگ ایسے چوز کرتے ہیں جو ناؤنز پہ مشتمل ہوتے ہیں اور جہاں تک فنکشن کے ایڈنٹیفائر کا تعلق ہے وہ اومن وربز پہ مشتمل ہوتے ہیں مثال یہ کہ گیٹ ڈیٹا یا پھر سورٹ دس اور وٹیور تو ویریبل ناؤنز فنکشن وربز اور آخر میں یہ آخری کوڈنگ گائیڈلائن جو میں آپ کو بتایا چاہوں گا وہ یہ کہ کومنٹس جو ہیں دی آر کوائیٹ انٹریسٹنگ ان سے بہت فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے تو اپنے کوڈ میں کومنٹس لبرلی جوز کریں وہ جو پیشی دفعہ پیشی دفعہ تو نہیں اس سے خاصہ پہلے کہا تھا کہ کومنٹس لیٹ تا کوڈ سپیک فور اٹھایا کومنٹس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو سمجھانا نہیں پڑتا کہ میں یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں بلکہ سب کچھ کوڈ کے اندر لکھا ہوتا ہے پڑھنے والا کوڈ پڑھے اس کے ساتھ جو کومنٹس لکھے ہیں وہ پڑھے and that ریڈر شوڈ بے آب ٹنڈسٹین اوڈسٹین اوڈسٹین ایک زمانے میں میرا خیال تھا کہ کومنٹس بڑی اچھی چیز ہیں تو میں شروع میں بہت سارے کومنٹس لکھتا تھا میں ڈسکرائب کرتا تھا کہ نیچے کیا کچھ ہونا ہے اس کے بعد میں کومنٹس لکھتا تھا سارے کے سارے کومنٹس لکھ دیتا تھا پھر اس میں میں کومنٹس کرنا شروع کرتا تھا یعنی پہلے میں کومنٹس کے ذریعے کومنٹس لکھتا تھا انگریزی میں کومنٹس لکھتا تھا اس کے بعد ایکچول جو سنٹیکس ہے اس میں کومنٹس لکھتا تھا اور وہ بڑے مزدار پروگرامز ہوتے تھے لیکن بعد میں میرا آئیڈیا تھوڑا سا چینج ہو گیا مجھے لگا یہ کہ میں کومنٹس کو ایک بساکھی کی طرح کرچز کی طرح یوز کر رہا ہوں یعنی اچھا کومنٹس لکھنے کی بجائے میں کومنٹس کے ذریعے چیزوں کو سنبھالنے کو عشق کر رہا ہوں تو میرا خیال ہے کہ بہت اچھے جو کومنٹس ہوتے ہیں وہ اتنے لیدہ کومنٹس نہیں ڈالتے ہیں ان کا کومنٹس ہی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو کومنٹس کی ضرورت نہیں پڑتا یا شروع میں تو ضرور لکھیں شروع میں آپ آٹھ دس لائنیں اس میں لکھیں کہ اس فنکشن میں یہ جو نیچے جو میں کرنا چاہ رہا ہوں اس میں کیا ہوگا وہ سٹوری جو ہے وہ دونوں سٹیٹیجیز میں موجود ہے لیکن اس کے بعد تھوڑے تھوڑے کومنٹس لکھے جاتے ہیں اس کے معاملے میرا آئیڈیا شاید اب چینج ہوتا جا رہا ہے میرے خیال میں بہت زیادہ کومنٹس نہیں ہونے چاہیئے آپ کو کوڈ ہی ایسا ہونا چاہیئے that should be self-explanatory مشکل کام ہے بہت 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 یہ پہلے والی چیز جو ہے وہ کرنا نسبتاً آسان ہے تو انہیں آپ ڈیزائن کی گائیڈ لائنز کرتی ہیں ہم نے اس کے علاوہ کوڈ کی بھی گائیڈ لائنز گوشت گزار آپ کے کر دیں اب ذرا بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے پروگرام کی جو ہم لکھنا چاہ رہے ہیں اور کون کون steps ہونے چاہیئے جو ہم فالو کریں تو وہ پروگرام جو ہوگا وہ اچھا پروگرام ڈیویلپ ہوگا یعنی اب شورٹ پروگرام کو لکھنے کے لئے جو گائیڈ لائنز ہوتی ہیں ان کا ہم آپ سے تذکرہ کرنا چاہیں گے شورٹ کی definition یہاں پہ کیا ہے شورٹ کی definition یہ ہے کہ ایک ڈیرھ صفحے پہ اگر پروگرام آ جاتا ہے that's a شورٹ پروگرام ایک صفحہ سمجھ لیں اور مزے کی بات ہے کہ اگر آپ کو شورٹ پروگرام اچھے طریقے سے لکھنے آ جائیں آپ بڑے پروگرام بھی اچھے طریقے سے لکھ سکتے ہیں کیونکہ بڑے پروگرام کیا ہوتے ہیں they are a collection of شورٹ پروگرام ٹھیک ہے نا پہلا سٹیپ گائیڈ لائنز فور ڈیویلپنگ شورٹ پروگرام اس کا پہلا سٹیپ کیا ہے کہ جو پرابلم آپ کو دی گئی ہے اس کو پڑھیں اس کو understand کریں بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ وہ پروگرام آپ کو زبانی بتای جاتی ہے اس سے کبھی اپنا کام شروع نہ کریں اگر کوئی آپ کو لکھیں جاتا آپ خود لکھیں خود لکھ کے انہیں دکھائیں کہ جناب this is what you want جو آپ کو وہاں سے اوکے مل جاتا ہے تب اپنا کام شروع کریں so always have the problem statement in writing اگر وہ لکھ کے نہیں دیتے یعنی آپ کے customer خود لکھیں اسے لکھیں اسے سمجھیں اس کے بعد آپ نے اپنے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے وہ سوال یہ ہے کہ do I have all the required information do I have all the required data یعنی جو problem کی statement میں لکھی ہے اس میں جن جن چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جن کی مجھے ضرورت ہے وہ سب ہیں میرے پاس یا نہیں تو اگر آپ کا سوال یہ جو ہے اس کا جواب نفی میں ہے تو وہ information لیں مانگیں اپنے customer سے ان سے کہیں کہ جناب یہ فلانی چیزیں ہمیں چاہییں یہ دیں ہمیں ہو سکتا ہے کہ ان سوالوں کا جواب ان کے پاس بھی نہ ہو تو اس صورت میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ گھر جا کے بیٹھ جاتے ہیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کچھ assumptions کے بارے میں سوچتے ہیں آپ کچھ values کچھ information جو ہے وہ assume کر لیتے ہیں اور جب بھی آپ ایسا کریں جب بھی آپ کچھ assumptions بنائیں always write them وہ جو problem کی statement لکھی تھی اس کے اندر سے لکھ دیں آپ کا جو code ہے اس کے اندر بھی comments کی صورت میں لکھ دیں کہ انہ آپ یہ کرتے کرتے میں نے یہ assumptions رکھی ہیں مثلا یہ جو بھی تھوڑے تھے پہلے میں آپ کو code دکھایا تھا جس میں ہم sorting کر رہے تھے bubble sort کر رہے تھے اور جو اس کی ہم نے آسان readable version آپ کو دکھائی تھی اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو outer loop تھا وہ ایک لاکھ دفعہ بس جاتا تھا now وہ ایک لاکھ دفعہ جاتا ہے اس کی وجہ سے کچھ limitations آجاتی ہیں اس کی وجہ سے limitations آجاتی ہیں یہ کتنے numbers کو sort کر سکتا ہے تو اس میں لکھ دیں اوپر اس code کی شروع میں لکھ دیں کہ جو program میں لکھا ہوا ہے یہ صرف اتنے numbers کو sort کر سکتا ہے اور اگر اس سے زیادہ numbers sort کرنے تو فلائی جگہ پر جا کے change کرتے ہیں so write it down write all your assumptions down یہی جو step پہلے دو step میں نے آپ کو بتائے یعنی problem کو پڑھنا اس کو understand کرنا اور اس کے بعد سوال پوچھنا کہ سارے کا سارا data ہے یا نہیں یہ ایک چھوٹی سی example ہے جو آپ نے کی ہوئی ہے اس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ یہاں پہ ہم کیا سوچیں گے کس طرح ان دونوں steps کو ہم follow کریں گے تو ایک example بڑی سادی سی ہے اس میں آپ نے ایک web page develop کرنا ہے جس میں آپ نے ایک order taking form جو ہے نا وہ دکھانا ہے اس order taking form میں کچھ items ہیں ان کی کچھ مقدار ہے اور ان کی prices بھی ہیں تو مقدار کو prices سے multiply کر کے آپ total cost find کرتے ہیں اور پھر سارے کے سارے items کی total cost کو add کر کے آپ ایک total find کرتے ہیں اس میں آپ GST add کرتے ہیں اور پھر آپ کو grand total مل جاتا ہے تو اگر آپ نے یہ والی problem کرنی ہے تو اس کے لئے آپ کو کون کون سی information کی ضرورت ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ items جو ہیں وہ کون کون سے ہیں اور ان کی individual prices کیا ہے ایک چیز اور دوسرے یہ کہ GST کیا ہے آج کل کتنے percent ہے پندرہ فیصد ہے سولہ فیصد ہے سترہ فیصد ہے کیونکہ دیکھئے وہ جو items ہیں نا آپ کو ان کے نام آپ کا customer دے گا ان کی unit price آپ کا customer دے گا GST کی value آپ کا customer دے گا لیکن کہ total bill کتنا بننا ہے وہ تو جو جب یہ web page بن جائے گا اس میں جب values enter کریں گے اس سے total bill معلوم ہوگا تو اس کے معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو items کے نام چاہیے آپ کو اس کی individual prices چاہیے آپ کو GST چاہیے اگر آپ کا customer آپ کو ان کا جواب دے دیتا ہے now you are ready for the third step لیکن اگر ان کا جواب جب تک نہیں ملتا آپ تیسے step پہ نہیں جا سکتے تو جناب problem پکڑیں اس کو پڑھیں اس کو understand کریں جتنی بھی information اس کے لئے چاہیے اسے collect کریں یا پھر اس information کو assume کریں اس کے بعد تیسرا step کیا ہے تیسرا step ہے جناب design کا یہی جو ابھی example میں نے آپ کو دکھا ہے اس میں کوئی اتنا لمبا چورا design تو ہے نہیں لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ ایک form نے ایک web page پہ display ہونا ہے تو آپ کو چاہیے یہ کہ اس form کا ایک چھوٹا سا sketch بنا کے اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں جتنی بھی جگہ پہ چیزیں وہ data enter ہونا ہے یا display ہونا ہے اور button وغیرہ وہ سارا کچھ ایک sketch بنا کے اپنے client کو دکھا دیں اپنے customer کو دکھا دیں کہ جناب this is what you want تو یہ بڑی سادی سی problem ہے اس کا design بھی بڑا سادہ سا ہے اس کا design جو ہے وہ جو میں نے کیا وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس وقت اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ صرف تین items ہیں تینوں کی quantities جو ہیں وہ end user جو ہے وہ determine کر سکتا ہے یہاں پہ تو one نظر آ رہی ہے لیکن وہ one کے بجائے کچھ بھی یہاں پہ ڈال سکتا ہے اور اس کی جو unit cost ہے وہ تو fixed ہے اور جو total cost ہے اس کی ہر unit کی ہر item کی وہ یہاں پہ نظر تو وہ آ رہی ہے ایک field کی صورت میں لیکن یہ field clickable نہیں ہے یہاں پہ user جو ہے اس میں کچھ enter نہیں کر سکتا ہے اس کو ہم نے کی طریقے سے user کو روکا ہوا ہے وہ اس کے اندر کچھ نہیں enter کر سکتا تو صرف تین fields ایسے ہیں جس میں user کچھ entries کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ ایک بٹن ہے تو تین fields ہیں جس میں user entry کر سکتا ہے اور ایک بٹن ہے یعنی یہاں سے ساری کے ساری آپ کے انٹریکٹیویٹی آتی ہے تو میں نے یہ ایک پیج دیولپ کرنا تھا اس پہ ایک فارم نظر آنا تھا اس کو میں نے پینسل سے سکیچ کر کے اپنے کلائنٹ کو دکھا دیا اس نے اپروو کر دیا now I'm ready for the next step next and the fourth step جسے ہم کہیں گے چوتھا سٹیپ جو ہے it's a brand new one اس کی ہم نے پہلے کبھی آپ سے بات نہیں کی یہ چوتھا سٹیپ ہے write test cases جب آپ نے design کر لیا ابھی implement کرنا شروع نہیں کیا آپ نے سوچنا یہ ہے کہ جب یہ implement ہو جائے گا جب یہ بن جائے گا اس کو میں test کیسے کروں گا کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں تو test cases کس بلا کا نام ہے آپ مختلف scenarios لکھ دیتے ہیں آپ لکھتے ہیں کہ اچھا یہ جہاں جہاں میں جہاں جہاں client کو اجازت ہے چیزیں انٹر کرنے کی اس میں مختلف values انٹر کر کے دیکھوں گا کہ کام صحیح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا for example quantity جو ہے کسی item کی وہ positive ہی ہوگی نا negative تو نہیں ہو سکتی zero ہو سکتی ہے negative تو نہیں ہو سکتی تو میں ایک test case ایسا لکھوں گا کہ میں negative values ڈال کے چیک کروں گا کہ یہ form کیا کرتا ہے form کو کیا کرنا چاہیے اس کو error دینا چاہیے customer کو کہنا جناب دوبارہ انٹر کریں negative values are not allowed ایک چیز یہ اور دوسرے یہ کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ کچھ limit ہو کہ total bill کتنا بڑا ہو سکتا ہے اومن bill جو ہیں وہ یہ medicine کے bill جو ہیں وہ پچاس ہزار پچاس لاکھ اتنے بڑے تو نہیں ہوا کرتے نا سو ہم تھوڑا سا ادھر ایک sanity check ڈال دیتے ہیں کہ یہ number of items جو ہیں ان کی جتنی مقدار ہے اس پہ کوئی limit ہو یہ نہ ہو کہ میں وہاں سے ایک چھوٹی سی antibody کی ہزار سی شیشیاں خریدنے کوئش کروں اومن ہوگا یہ کہ وہ غلطی سے ہزار انٹر ہوا ہوگا actually customer کی کی نیت یہ نہیں ہوئی کہ میں ہزار اس کی items خرید ہوں تو اس پہ بھی میں تھوڑا سے checks ڈال سکتا ہوں تو اس کو check کرنے کے لئے میں test case بناؤں گا یعنی جب یہ بن جائے گا تو میں ایک test case رن کروں گا جس میں کسی item کے لئے میں ایک ہزار انٹر کروں گا اور ہونا کہ چاہیے مجھے ایک error ملنا چاہیے کہ جناب ہزار is not allowed اس کے علاوہ میں یہ بھی کروں گا کہ یہ جو میں نے آپ کو بعض fields دکھائے تھے کہ جہاں پہ total cost display ہونی ہے they should not be editable یعنی آپ کا جو end user ہے وہ اس میں چیزیں نہ انٹر کر سکے تو ایک test case میں یہ بھی بناوں گا کہ جو total cost ہے اس میں میں values انٹر کرنے کوش کروں گا اور دیکھوں گا کیا ہوتا ہے ہونا کہ چاہیے i should not be able to change those values تو test cases بنانے کہ کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ایسے بعض scenarios اپنے پاس لکھ کے رکھ لوں گا کہ جن کے ذریعے جب یہ program build ہو جائے گا جب یہ بن جائے گا اس کو میں test کروں گا کہ یہ صحیح کام کر رہا ہے یا نہیں تو جناب یہ تھا چوتھا سٹیپ now we move on to the next one اگلا سٹیپ جو ہے وہ ہے کہ اب جناب ہم نے code لکھنا ہے اور code کیسے لکھنا ہے code computer بھی لکھتے ہیں نہیں code آپ نے کاغذ پینسل کے ذریعے لکھنا ہے یعنی ایک پینسل پکڑیں اور شروع ہو جائیں کاغذ پہ لکھیں ایک ربر بھی اپنے پاس رکھیں جہاں غلطی اس کو ٹھیک کر پہ رہے جب یہ سارے کے سارے code لکھ جائیں then you do the next step next step جناب وہ hand checking کا ہے یعنی آپ نے code لکھ تو لیا اسے پڑھ بھی لیا اس میں تھوڑی چیز corrections بھی کر لیں اب آپ نے مختلف جو وہاں پہ variables ہیں اس میں ایک دو values ڈالنی ہے اور اس کو follow کرنا ہے code کو کہ ان values کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور ان میں وہی result آتا ہے جو آپ مانگتے ہیں یا کچھ اور آیا آتا ہے اس طرح بھی آپ کو ہو سکتا ہے بعض faults اپنے code میں نظر آ جائیں لیکن یہ آپ نے کوئی اتنی زیادہ دفعہ نہیں کرنا کیونکہ آپ حادثے کر رہے ہیں it's a slow process لیکن it's a necessary process اس طرح آپ کو اپنے code کو سمجھنے میں خاصی مدد ملے گی hand check کر لیا اب آپ کا code تیار ہے کس مقصد کے لئے تیار ہے اب یہ typing کرنے کے لئے تیار ہے تو اب آپ یہ کریں کہ اس code کو computer کے اندر type کر دیں type کر کے اس کو run کر کے دیکھیں ایک آدھا شاید syntax error ہو اس کو ختم کریں اس کو remove کریں when you are satisfied now it's time for testing تو وہ جو آپ نے چوتھے step میں test cases بنایا تھے now it's time to run those test cases تو ان test cases کی مدد سے آپ اس code کو test کرتے ہیں کیا یہ اسی طرح کام کر رہا ہے جس طرح سے کرنا چاہیے ہو سکتا ہے آپ کو ایک دو اور false کا بھی پتہ لگے آپ ان false کو fix کرتے ہیں دوبارہ اس سارے کے سارے test cases run کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں مزید تو کوئی false نہیں آتی ہے اگر نہیں آتی now which you say is کہ ٹھیک ہے اب حالات خاصے بہتر ہو گئے ہیں تو جناب یہ نمہ step تھا errors کو fix کرنے کا اس کے بعد آپ کا code تیار ہے ختم ہو چکا ہے اب جا کے وہ code جو اپنے client کو پیش کر دیتے ہیں so میں کہنا یہاں پہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو ایک چھوٹا سا project ملے چھوٹا سا پروگرام لکھنے کو ملے ایک دیڑھ سفے کے زیاد ہے گا نہیں اس میں بھی you should follow these steps these nine steps یہ methodology اگر آپ follow کریں گے آپ دیکھیں گے کہ آپ کا code woman اچھا بنے گا اس کو develop کرنے میں overall آپ کا time ذرا کم لگے گا کیونکہ بعض لوگ یہ کرتے ہیں انہیں چھوٹا سا کام ملتا ہے وہ زبانی سنتے کہ اچھا یہ کرنا وہ typing شروع کر دیتے ہیں آدھے گھنٹے میں ان کا program تیار ہو جاتا ہے لیکن وہ پھر جب client کے پاس جاتا ہے وہاں پہ problems ہوتی ہیں وہاں پہ پھر واپس آتا ہے یہ to and from میں ہو سکتا ہے آپ کو ایک ہفتہ لگ جائے لیکن اگر آپ اس کو کسی اچھے process اچھی methodology کی مدد سے کریں تو ہو سکتا ہے کہ سارے کا سارا کام ایک دن میں ہی ہو جائے تو جناب یہ نو steps ایسے ہیں جن کی مدد سے میرے خیال میں چھوٹے چھوٹے programs کو develop کرنا خاصہ آسان ہو جاتا ہے ایک اور چیز جس کے ذریعے آپ نے programs کو بہتر بنا سکتے ہیں ان کو زیادہ correct کر سکتے ہیں ان کو زیادہ readable بنا سکتے ہیں وہ ہے design and code review یہ میرے خیال میں سب سے ایفیشنٹ طریقہ ہے اپنے پروگرام کی quality کو improve کرنے کا اس کی correctness کو improve کرنے کا میرے خیال میں code review سے بہتر طریقہ design review سے بہتر طریقہ کوئی نہ ہو لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب میں خود کوئی چیز design کرتا ہوں یا خود کچھ code لکھتا ہوں تو اس میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہوتی کچھ سے مجھے کچھ نظر آ رہی ہوتی دیکھیں ہم انسان ہیں we are humans at times we make this mistake that at places we think which we think are there لیکن اصل میں وہاں پہ ہوتی نہیں ہے تو ایسی problems کو remove کرنے کے لیے آپ یہ code reviews اور design reviews کا سہارا لیتے ہیں آپ ایسے لوگوں کو اپنا design دکھاتے ہیں ایسے لوگوں کو اپنا code دکھاتے ہیں جو اس کی development میں involved نہ ہو تو ان کے ذہن میں وہ suppositions نہیں ہوں گی جو آپ کے ذہن میں کو وہ faults فوراں نظر آ جائیں گی جو آپ کو development کے دوران نظر نہیں آئی تھی اس کے طریقے code review کے design review کے دو طریقے مروج ہیں ایک تو یہ کہ آپ اپنی problem کی statement اپنی assumptions اپنا design اپنا code ایک سہاراں کو پکڑا رہتے ہیں کہ بھائی جان یہ کرتے ہیں ایک تو یہ طریقہ ہے دوسرا ہے walk through کا اس میں آپ یہ کرتے ہیں کہ ان کو کہتے ہیں انہا آپ آ کے تشریف رکھیں بیٹھیں میرے پاس ایک صاحب دو صاحب تین صاحب جو بھی آپ کے peers ہیں ان کے سامنے پھر آپ present کرتے ہیں جو آپ نے develop کیا ہے ان کو آپ you walk them through your design انہیں دکھاتے ہیں یہ کر رہا ہوں یہ کر رہا ہوں you walk them through your code یہاں پہ یہ کر رہا ہوں یہاں پہ یہ کر رہا ہوں یہاں پہ یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے یہ دو طریقے ہیں ایک تو یہ کہ سارا کا سارا سامان انہیں دے دیں وہ خود ہی کرتے پہ رہیں دوسرا یہ والا کہ you walk through them through your design and your code ان دونوں میں کچھ پروز اور کونز ہیں میرے خیال میں ان میں سے پہلا میتھڈ جو ہے if done well it's a better میتھڈ لیکن if done well والا مسئلہ عموماً وہ صحیح طریقے سے ہوتا نہیں آپ کسی کو اپنا سارا سامان دیتے ہیں کو رکھ کے بھول جاتے ہیں جب ڈیڈ لائن آتی ہے اس سے وہ دو منٹ پہلے اس کو تردہ سا دیکھ کے آپ کے واپس کر دیتے ہیں یہ جو code review ساتھ بٹھا کے کرنے والا method ہے میرے خیال میں یہ زیادہ effective ہے اس میں میرے خیال میں time بھی کم لگتا ہے اور دوسرے یہ کہ اس دوران جس دوران آپ لوگوں کو walk through قرارے ہوتے ہیں اپنے code سے اپنے design سے ان کی پوری attention آپ کی طرف ہوتی ہے تو میرے خیال میں اگر مجھے choice ملے میں دوسرا method عموماً code review کے لیے design review کے لیے use کروں گا پہلے والا in practice it doesn't work that well تو جنب وہ جو nine steps ہیں انہیں follow کریں اور اس کے علاوہ code review کروائیں اپنے peers کے لیے یعنی آپ کے برابر کے جو لوگ ہیں ان کو دکھائیں جن کا knowledge کا level آپ جیسا ہے ان کو دکھائیں اور ان سے اب ان کے views حاصل کریں اس سے میرے خیال میں آپ کا جو program ہوگا اس میں جو number of defects ہے اس میں جو problems ہے اس میں جو bugs ہیں اس میں جو errors ہیں وہ کم سے کم ہوں گے اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں is it possible to write a program which has no defects کیا ایسی software بنانا possible ہے کہ اس میں کوئی کوئی problem نہ ہو کوئی bug نہ ہو کوئی error نہ ہو کوئی defect نہ ہو is it possible اس کا آپ جواب سوچیں نہ آپ سے ایک اور سوال پوچھتا ہوں is it even advisable to attempt to to write a program جس میں کوئی defect نہ ہو یعنی ہمیں کوشش کرنی چاہییے اسے program لکھنے جس میں zero defects ہوں اس کے بارے میں سوچیں اور ہمارے میسیج بورڈ پہ اس کے جواب دار لکھیں کہ is it a good goal to have کہ میں ایسا program لکھوں کہ اس میں کوئی بھی بگ نہ ہو کوئی بھی defect نہ ہو اور اگین یہاں پہ چھوٹے موٹے programs کی بات نہیں کر رہا میں سوڑے سے ذرا large scale programs کی بات کر رہا ہوں اس کے بارے میں سوچیں میرا جواب by the way اس سلسلے میں ہے no it's not possible to write practical programs which are bug free کیونکہ جو جو آپ bugs کی تعداد کم پہتے جاتے ہیں کسی پروگرام میں سے میرے خیال میں اس کی کوسٹ پڑتی جاتی ہے اس کو ڈیویلپ کرنے میں زیادہ زیادہ ٹائم لگنا شروع ہو جاتا ہے تو اس لیے اکثر programs ایسے لکھے جاتے ہیں کہ اس میں bugs ہوتے ہیں it's well known کہ اس میں bugs ہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ bugs ایسے نہ ہو کہ جس سے بالکل ہی جو کو جو ڈرائیو کرنے والا پروگرام اس میں ڈالا اور وہ کبوم ہو جائے so it should not be a critical bug تو چھوٹے موٹے ڈیفیکٹس یہ تو ہر پروگرام میں ہوتے ہیں اب جان آپ بات کرتے ہیں کہ یہ bugs جو ہیں find کیسے کیے جاتے ہیں تو اس کو bugs کو find کرنے کے لیے ڈیفیکٹس کو find کرنے کے لیے جو کام کیا جاتا ہے جو ایکٹیویٹی کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں تیسٹنگ تو تیسٹنگ کے ذریہے ہم find کرتے ہیں کہ کوئی finder جگسیت کرتا ہے نہیں کرتا ڈیبگگنگ جو ہے وہ چیز موجود ہے وہ Prabrem ہو رہی ہے دی فیکٹ ہماری ہمارا کام دی باگن کے دوران یہ ہوتا ہے کہ ہم اگزیکٹ لوکیشن فائند کرنی ہوتی ہے کہ جہاں پہ جو کوئی چیز موجود ہے جس کی وجہ سے وہ پروبلم ہو رہی ہے سو ٹیسٹنگ ہوتی ہے پروبلم فائند کرنا کہ پروبلم ہے یا نہیں ہے دی باگن ہوتی ہے اس پروبلم کا اوریجن کہ کس وجہ سے ہو رہی ہے اس کو فائند کرنا اگر آپ کو وجہ پتہ لگ جائے تو ظاہر آپ اس کو فکس بھی کر سکتے ہیں ٹیسٹنگ اومنڈ ڈیویلپرز بھی کرتے ہیں کالیٹی ایشورنس والے لوگ بھی کرتے ہیں ڈی باگن صرف و صرف ڈیویلپرز ہی کرتے ہیں یہ دی فیکٹس جن کا میں بار بار تسکہ کر رہا ہوں جیسے میں نے بتایا کہ ان کے ایک دو اور نام بھی ہیں ان کو بگز بھی کہا جاتا ہے ان کو ایررز بھی کہا جاتا ہے تو اب جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو بگز یا ایررز یا ڈیفیٹس ہیں ان کو اومن ہم کس طرح کلاسیفائی کرتے ہیں تو ان کی میں ایک کلاسیفکیشن آپ کے سامنے پریزنٹ کرتا ہوں اس کلاسیفکیشن میں یہ جو بگز ہیں ان کو تین کلاسیز میں ڈالا جاتا ہے یا تو سنٹیکس ایررز ہوتے ہیں یا سیمنٹک ایررز ہوتے ہیں یا رن ٹائم ایررز ہوتے ہیں بعض اوقات یہ جو سیمنٹنگ ایررز اور رن ٹائم ایررز ہیں انکو لوگ اکٹھا بھی کہہ کے لوجک ایررز بھی کہہ رہتے ہیں لیکن میرے خال میں this is a better way of classifying syntax, semantic and run ٹائم ایررز سنٹیکس ایررز جو ہوتے ہیں یہ سب سے آسان ایرر ہوتے ہیں as far as fixing them is concerned as far as finding them is concerned یہ کس وعے سے ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کا کوڈ جو ہوتا ہے وہ جو لینگویج آپ یوز کر رہے ہیں اس کے رولز کو کہیں وائلٹ کر رہا ہوتا ہے تو اومن آپ کا انٹرپیٹر جو ہے جوا سکرپ کا انٹرپیٹر وہ فورا اس کو پکڑ لیتا ہے کہ جنہا اب یہاں پہ کر بڑا میں آگے نہیں جا سکتا اس کی اگزیمپل یہ کہ فرز کریں جس طرح آپ کو نظر آرہا ہے کہ we say a is equal to b plus star c یعنی یہاں پہ دو mathematical operators یہ کٹھے ہم نے لگتی ہیں it's wrong اس کو انٹرپیٹر فورا پکڑ لے گا روک جائے گا وہ جنہا اب پہلے سے ٹھیک کرو پھر میں آگے چلوں گا اس سے اگلی اگزیمپل جو ہے بعض لوگ شاید اس کو سنٹیکس ہے رہنا سمجھیں لیکن it's debatable اس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ receiver is equal to receiver plus two یہاں پہ کیا پروبلم ہے یہاں پہ جنہا اب دوسری دفعہ جو receiver لکھا گیا ہے اس کا spelling صحیح نہیں ہے یعنی دوسری دفعہ جو ہم نے variable کا identify لکھا ہے اس کا سنٹیکس یعنی اس کا اس کی spelling درست نہیں ہے بعض لوگ اسے سنٹیکس ایرر نہیں اس کو کچھ اور سمجھتے ہیں لیکن میں اس کو سنٹیکس ایرر ہی سمجھتا ہوں مگر یہ ایسا سنٹیکس ایرر ہے جس کو آپ کے انٹرپیٹر جو ہے وہ نہیں کیچ کرے گا اس کو آپ کو خود کسی طریقے سے کیچ کرنا پڑے گا تو یہ تو سنٹیکس ایرر ہو گئے اب بات کرتے ہیں سیمنٹک ایرر کی اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ code لکھتے ہیں ایک statement ہے اس کا آپ کی خیال میں کچھ کام ہوتا ہے لیکن وہ کرتی کچھ اور ہے ڈیویلپر کی ذہن میں کچھ ہوتا ہے ایکچولی کچھ اور ہوتا ہے کوئی سنٹیکس کی پرومن نہیں ہے وہاں پہ تاریل سہی لکھیں انٹرپیٹر جو ہے وہ کچھ نہیں وہاں پہ کیچ کرے گا وہ چلتا جائے گا اس میں لیکن وہاں پہ جو ہو رہا ہوگا وہ ہوگا جو آپ نہیں چاہتے تھے that's called a semantic error یہ اومن بہت unusual سی situation ہو جو اومن infrequently ہوتی ہے ان میں ہی ان کے results نظر آتے ہیں لیکن ایک چیز جو javascript میں اکثر ہوتی ہے semantic errors اکثر جو javascript میں میں نے دیکھے ہیں وہ یہ جو plus operator ہیں اس کی وجہ سے ہوتے ہیں اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم plus کو as a plus یعنی sum کے طور پر use کرنا جاتے ہیں لیکن کسی وجہ سے جو اس کے عرض کی دو چیزیں ہیں وہ numbers نہیں ہوتے ہیں ان میں سے ایک string ہوتا ہے تو یہ incatenation کا operator بن جاتا ہے اس سے بڑی کرپڑ ہوتی ہے تو یعنی وہاں پہ ہم نے plus لکھا ہے سوچ کے کہ sum ہوگی لیکن inactuality کیا ہوتا ہے وہاں پہ ایک incatenation ہو رہی ہوتی ہے تو ہم نے جو سوچا تھا وہ نہیں ہو رہا ہوتا اور اس کو interpreter جو ہے اس problem کو catch نہیں کر رہا اس کا solution یہی ہے کہ جب بھی آپ کو ایسا کچھ confusion والی situation ہو ہمیشہ parse int یا parse float کر کے جو بھی آپ کے خیالے number ہے اس کو واقعی number میں convert کر لیں اس طرح گڑھ بڑھ ہرگز نہیں ہوگی یعنی plus کے id کی جو دونوں چیزیں ہیں ان پہ parse int یا parse float لگا دیں اس سے حالات ذرا بہتر ہو جائیں گے ذرا stable ہو جائیں گے you will know what you're doing run time errors جو ہیں یہ interesting ہے in the sense کہ program آپ کا چل پڑتا ہے اور بیچ میں جا کے کہیں رکھ جاتا ہے یعنی run کرتے ہوئے رکھ جاتا ہے اس میں example کچھ ایسے ہے کہ آپ کوئی ایسے variables کی بات وہاں پہ شروع کر رہتے ہیں جو exist ہی نہیں کرتے جس طرح ابھی میں نے بات کی تھی کہ میں receiver کی بجائے receiver غلط spelling سے لگ دیا تھا فرض کریں میں اس receiver کو print کرنا چاہوں تو کیا آئے گا وہ تو variable exist ہی نہیں کرتا تھا تو ہو سکتا ہے undefined print ہو جائے یا ایسی کوئی چیز ہو جائے یہ تو بڑا سادہ سا ایک run time error ہے لیکن ایک اور چیز ہوتی بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ میں کوئی method ایسا use کر لیتا ہوں جس کی میں spelling غلط لکھ دیتا ہوں تو run time پہ ایسا ہوگا کہ میرا interpreter وہاں پہ روپ جائے گا وہ کہ جناب اس method کا دو میں پتا ہی نہیں یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو شروع میں یعنی پروگرام پڑ کے شاید اس کو پکڑنا ذرا مشکل ہو اور آپ کا interpreter بھی اس کو نہیں کیچ کرے گا یہ جب پروگرام رن کر رہا ہوگا جب وہ method کی use کرنے کے باری آئے گی تو جناب جا کے روح جائے گا اس طرح بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ arrays جو ہیں ان کا ہم کوئی ایسا element use کرنے کوئش کرتے ہیں جو exist نہ کرتا ہو اس سے بھی problem یہی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ایک لحاظ سے ایک ایسا variable ہے جو exist ہی نہیں کرتا تو وہی undefined والی problem ہاں پہ ہو جاتی ہے تو رن ٹائم پہ یہ problem نظر آئے گی ویسے یہ problem آپ کو نظر نہیں آئے گی عمومن ایسے errors جو ہیں یہ پکڑے جا سکتے ہیں کہ اگر آپ اپنا code اچھی طریقے سے پڑھیں لیکن بعض وقت نہیں بھی پکڑے جاتے ہیں نیکس جناب ہم بات کرتے ہیں debugging کی debugging کرنے کے لیے ایک بڑا interesting سا built-in tool ہر internet explorer جو اس کے اندر اس کے لئے آپ یہ کرتے ہیں کہ ٹولز میں جاتے ہیں وہاں پہ انٹرنیٹ آپشنز ہوتی ہیں وہاں پہ جو ایڈوانس والی ٹیب ہوتی ہے وہاں پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ ڈسپلے ای نوٹیفیکیشن about ایوری سکرپٹ ایرر اس کو آپ چیک کر دیتے ہیں تو جب بھی وہ پرابلم آئے گی تو آپ کے پاس ایک دسکرپٹیو سی وینڈو آئے گی جس میں جو بھی ایرر آیا ہوگا یوز کرتا ہوں اس کو ترمنیٹ کرنا بھول جاتا ہوں فوراں آپ کو ایرر مل جائے گا جب بھی آپ اس کو رن کرنے کوشش کریں گے آپ کو ایرر مل جائے گا انٹرمنیٹڈ شٹرنگ کونسٹنٹ کا اسی طرح میں ایک ایسا فنکشن یوز کرنے کوشش کرتا ہوں جو یہاں پہ میں چیک پلس لکھا ہوا ہے کہ جو میں نے ڈیفائنی نہ کیا وہ ایکزیسٹ ہی نہیں کرتا گئی تب کیا آئے گا تب ایرر آئے گا object expected کہ بھئی یہ تو ہے ہی نہیں تو this is a run time error جو پچھلے والا تھا وہ ایک سنٹیکس error تھا کہ وہ پروگرم چلے گا ہی نہیں یہ والا چلے گا لیکن رک جائے گا جب بھی یہ فنکشن والی سٹیٹمنٹ آئے گی کہ جناب یہ تو فنکشن ہی اگزیسٹ نہیں کرتا اس طرح ایک اور یہ کہ ایک نمبر ہے x is equal to 1.3 اس کو میں اس پہ میں method لگا رہا ہوں uppercase کا اب وہ بتا ہے کہ uppercase کا method وہ expect کرتا ہے کہ string پہ لگے گا وہ یہ تو نمبر ہے تو کیا ہوگا یہاں پہ یہاں پہ error آرہا ہے کہ جناب یہ والا object یہ number جو ہے وہ اس particular property کو support نہیں کرتا وہ uppercase والے method کو support نہیں کرتا it's again a run time error تو یہ جو ابھی ہم نے چیک کیا تو نا internet options میں اس کی وحے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو بڑے descriptive سی error statement ملنے شروع ہو جاتی ہیں یہ ایک اور error ہے this is a semantic one یہاں پہ gerber جو ہے وہ یہ plus والا operator کر رہا ہے یہاں پہ ایسا ہوا ہے کہ میں نے ایک form سے دو text fields جو ہیں اس سے دو چیزیں لئی ہیں ان کو میں add کرنے گوش کر رہا ہوں میرے ذہن میں تو یہ numbers ہیں لیکن form سے جب بھی text fields سے کوئی چیز آتی وہ تو text ہوتی ہے تو اصل میں کیا ہوگا یہاں پہ sum نہیں ہوگی یہاں پہ کنکیٹینیشن ہوگی it's a semantic error کچھ اور common mistakes کو دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ کیا مسنگ ہے یہاں پہ کیا پرپلم ہے یہاں پہ پرپلم یہ ہے کہ یہاں پہ میں ٹوڈے کو ہولیڈے سے کمپیر کر نیوش کر رہا ہوں یہاں پہ ایکوال سائن نہیں ہونا چاہا یہاں پہ ایکوال ایکوال سائن ہونا چاہی ہے ایکوال تو دونے چیزوں کو ایکویٹ کرتا ہے ایکوال ایکوال جو ہے وہ ان کو کمپیر کرتا ہے یعنی جو میں نے یہاں پہ سائن یوز کیا ہے وہ تو اسائنمنٹ آپریٹر ہے اسے تو وہاں پہ ایکوال ایکوال لکھنا چاہیے اس کے علاوہ ایکوال ایکوال سائن ایکوال ایکوال میں یہ کرتا ہوں کہ وہاں پہ میں دو سیمی کولن ڈال دیتا ہوں جناب یہ غلط ہے یہاں پہ پہلے والا اسی طرح ایک اور اسٹیٹمنٹ ہے جب اسٹیٹمنٹ میں یہ جو کنڈیشن در لبی ہو جائے تو اکسر میں دوسری پرینٹسی جو ہے لگانا بھول جاتا ہوں جیسے کہ یہاں پہ آپ نظر آ رہا ہے this is a very کومن سنگ بہت سائن لوگ میرے جیسے جو یہ کرتے ہیں نیکس جنب یہ فنکشن یہاں پہ شروع ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اس کو شروع تو گرا دی ہے اس کو میں نے فنش نہیں کیا بائی رائٹ کرلی بریس تو یہاں پہ ایک پربلم ہے یعنی یہاں پہ ایک رائٹ کرلی بریس جو ہے وہ مسنگ ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز جو میرے جیسے اکسر لوگ کرتے ہیں وہ کپٹلائزیشن میں گڑڑ کر جاتے ہیں یہاں پہ جو آپ کو ارے لکھا نظر آرہا ہے اس میں گڑڑڑ ہے اس میں اے جو ہے یہ کیپٹل ہونا چاہیے ایک اور چیز جو میں بہت دفعہ کرتا ہوں وہ یہ کہ جب بھی ارے کا کوئی ایلیمنٹ میں لکھنے کوش کرتا ہوں تو بجائے سکوئے بریکٹس کے میں سمپل پرانتسی لکھتا ہوتا ہوں اس کو جب آپ کا پروگرم گڑڑ کر رہا تو لک فور دیٹ یہ جو میں نے بہت سارے ایررز ابھی آپ کو دکھائے ان میں سے خاص سنٹیکس ایررز ہیں ایڈیٹر یوز کر رہے ہوں لیکن بعض ایسے سمارٹ ایڈیٹرز ہیں جو آپ کو بچا لیتے ہیں ان ایررز سے مثلا ڈرین ویور اگر آپ یوز کریں یا پھر ایک اور میں یونکس پہ یوز کرتا ہوں این ایڈیٹ ایک بڑا زبردست ایڈیٹر ہے وہ جو ہیں وہ مجھے امومن سنٹیکس ایررز کرنے سے مسٹیکس کرنے سے روک لیتے ہیں وہ کرتے یہ ہیں کہ مختلف طرح کی ورڈ جو ہیں ان کے رنگ مختلف کرتے ہیں اسی طرح اگر میں کوئی بریس شروع کرتا ہوں کوئی پرانتزی شروع کرتا ہوں وہ خیال رکھتے ہیں کہ میں سے کلوز بھی کروں تو یہ سمارٹ ایڈیٹرز باز ہیں جس میں ڈرین ویور ہے این ایڈیٹ ہے ان میں سے اگر آپ کو کوئی ملے تو اس سے بھی آپ کو یہ سنٹیکس ایررز سے ذرا کچھ نجات مل سکتی ہے تو جناب پروگرم وہ کس طرح لکھے جاتے ہیں اس میں بڑی ہم نے کچھ گائیڈ لائنز آپ کو بتائیں لیکن یہی بتایا کہ شاید سب سے ایفیکٹیو طریقہ اپنے پروگرم کی کوالیٹی کو امپروو کرنے کا وہ ریویوز ہیں آپ اپنے پیئرز کی مدد سے اپنے جو یار دوست ہیں جو آپ جیسا کام کرتے ہیں ان کو اپنا کوڈ اور ڈیزائن دکھا کے اپنے کام کو کو امپروو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے ٹیسٹنگ اور ڈیبگنگ ٹیکنیکس کی بھی تھوڑی سی بات کی نیکس ٹائم جناب ہمارا فائنل لیکچر ہے نیکس ٹائم ہم نے بس یہ سارے کسارا کورس یعنی جو چوالیس لیکچر اب تک ہوئے ہیں ان چیزوں کو تھوڑی سا ریویو کرنا ہے دیکھنا ہے کہ اس میں امپورٹنٹ کونسپس اور آئیڈی ایس کون سے تھے تو جناب تو انتل نیکس ٹائم اب نخیل ورکیگر خود آفز